بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے آج ہم پیٹرٹیزم کے question answer کر رہے ہیں آج جو پہلا question ہے وہ ہے What makes us stay alert in the wake of foreign invasion alert کہتے ہیں باخبر ہونا foreign invasion کہتے ہیں غیر ملکی حملہ پہلے تو جو ہے وہ forces جو ہیں وہ غیر ملکی کسی غیر ملکی forces حملہ کرتی ہیں جیسے انڈیا نے پاکستان بھی حملہ کیا اور ہماری air force نے chasing away Indian planes Indian planes کو aircraft کو مار بھگایا اور اگر وہ بری اور بحری راستے سے حملہ کرتی ہیں تو وہاں پہ بھی ہماری بری اور بحری فوج ہوتی ہے اس کو conventional warfare کہتے ہیں یعنی روایتی جنگ کا طریقہ اب جو ہے اس کو unconventional warfare کہتے ہیں غیر روایتی طریقے جس میں ملک میں terrorist attack کروانا بیگنا لوگوں کو قتل کرنا پھر میڈیا کے ذریعے fake news پھیلانا جھوٹی خبریں پھیلانا ملک میں انارکی انتشار پیدا کرنا اور اس کے علاوہ فرقہ پرستی کو ہوا دینا کہ اس ملک کے لوگ آپس میں ہی ایک دوسرے کی پیٹ میں خنجر گھوپیں تم پھٹان ہو تم مہاجر ہو تم پنجابی ہو تم ہماری جگہ پہ کیوں آئے ہو اور پھر جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے جو ہے cultural invasion اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایسے پروگرام دکھائیں کہ لوگوں کے اقدار اور اخلاق جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں مثلا ہم جو کچھ ڈراموں میں دیکھتے ہیں وہی پھر ہم اپنے شادی بیعہ کے موقع پر کرتے ہیں اسلام ہمیں پاکیزگی اور سادکی کا درست دیتا ہے لیکن ہماری شادیاں اور بیعہ جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں تو ہمیں اس سے باخبر رہنا چاہیے دوسرا پویسٹن ہے جو ہمیں ایک متحد اور مضبوط قوم بنا دے کائزازم نے مختلف موقعوں پر کہا یقین نظم و نفس سے ہم ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن رید میں فرماتے ہیں اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری شاخیں اور قبائل بنائے کہ آپس میں پہچان رکھو بے شک اللہ کے یہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پریزگار ہے بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے یعنی اللہ نے جو ہمیں فرق طرح کے رانگ اور شکلیں سورتیں دی ہیں وہ پہچان کے لئے ہیں ہم پنجابی ہیں سندھی ہیں بلوچی ہیں یا پشتون ہیں تو ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں اور مسلمان اگر نہیں بھی ہیں تو ہم سب اللہ کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو پیدا کیا اس کے بعد ہم سب پاکستانی ہیں یعنی ہم اللہ کے بندے ہیں پھر ہم مسلمان ہیں اور پھر ہم پاکستانی ہیں تو یہ چیزیں اختلاف جو ہے اسے آپس میں محبت پیدا ہونی چاہیے نہ کہ اس کو نفرت کا ذریعہ بنانا چاہیے اور گلونائی سب کے اوپر ایک رنگ ہو جائے کس کا رنگ؟ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ دیکھو اللہ کے رنگ سے اچھا اور کوئی رنگ نہیں ہے اللہ کا رنگ کیا ہے؟ تقوی کا رنگ کہ ہم سچائی کا رستہ اختیار کریں سب جیسے جیسے ہم سچے اللہ کے نزدیک ہوتے جائیں گے ہمارے دل بھی آپس میں جڑتے جائیں گے ہمیں سب کو اللہ کے رنگ میں رنگ نہ چاہیے تقوی کا رنگ اختیار کرنا چاہیے قرآن جیسے میں ایک اور جگہ آتا ہے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تامے رکھو اور تفرق میں نہ پڑھو اللہ کی مضبوطی کیا ہے؟ اللہ کی مضبوطی اسلام ہے سچا دین کہ اگر ہم اللہ کے پیمان رکھتے ہیں علامہ اقبال کا بھی یہی کہنا ہے منفط ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی باقتی ہوتی جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں تو ہمیں جو ہے وہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سب ایک اللہ کو مانتے ہیں نبی آخرزمان صلی اللہ علیہ وسلم تو علیہ وسلم کو اپنے آخری نبی مانتے ہیں ہمارا قرآن بھی ایک ہے تو ہمیں قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ جونا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک قرآن مجید اور دوسری میری سنت تو ہمارے پاس قرآن مجید ہے لیکن ہم اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کرنی پڑھتے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطالبک اپنی زندگی گزاریں امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا لیسن اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر